بات کر رہے تھے میں آتا ہوں ویسے ملک صاحب پھر میں اصل موضوع کی طرف بھی آتا ہوں عثمان ڈار صاحب بھی بیٹھے ہیں سسی پلیس ہے دیکھیں یہ تو بہرحال آپ لوگ میں دیکھ رہا ہوں یہ تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں سینٹ الیکشن دینے میں سینٹ کے ٹکٹ دینے میں سب سے زیادہ جو شور اٹھا ہے وہ پی ٹی آئی میں اٹھا ہے جو کے بات صحیح بھی ہے لیکن سر اس کی دوسری سائیڈی ہے نا کہ پی ٹی آئی میں ایک کلچر ہے ورنہ تو کلچر ہی ہوتا ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت نے جس کو کہہ دیا ٹکٹ ملے گا وہ اس کو ملے گا اب کوئی یہ لیٹر یا ٹویٹ کرنے کی ہمت نہ کرے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے یہاں کلچر ہے اسیے لوگوں نے ٹویٹ بھی کیے لیٹرز بھی لکھے اور اس پر عمل بھی ہوا عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دے کر واپس بھی لیا گیا تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے نا کہ سیاسی جماعتوں میں تو جمہوریت ہو ملک صاحب دیکھیں دیکھیں وسیم یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جو بادیول نظر میں ایک ایک تاثر جو ابرہ تھا وہ یہ ابرہ تھا کہ اب لوچستان سے بھی ایک ایلین جو پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے تو اس پر ان کی پارٹی میں شور اٹھا اور بڑا فطری ہے یہ جب بھی اس طرح ان کی قبات ہوتی ہے اس پارٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کی اور یہ نیچرلی جو ان کی ٹکٹس کی ایوارڈز تھیں اس میں ان کا اپنا فیصلہ ہے جن کو یہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اور ان کے اپنے پارٹی کے کارپنا نے وہ جو کہتے ہیں ان کے ساتھ مناسب بات ہے اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ملے صاحب اور مجھے یاد آیا آپ مجھے بتائیے نون لیگ میں یہ ایسی آواز کیوں نہیں اٹھی جب مشاہد حسین سید صاحب جو کہ ایک ایلین تھے جنہوں نے لٹرلی کچھ گھنٹوں پہلے نون لیگ جوائن کی اور وہ اگلے صبح سینیٹر بنے ہوئے تو نون لیگ کے تو نون لیگ سے آواز اٹھنی جائی تھی نا کیوں نہیں اٹھنی نہیں دیکھیں دیکھیں نا کہ ایک مشاہد حسین سید صاحب کیلئے تو میری بھی خواہش ہوگی کہ ان کو ٹکٹ ملے یا وہ تو ان کی ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں کیوں نہیں بلکل ہیں سرخاب کے پر کے لئے اور کیا دو چری لگانے پڑیں گے تو آپ بتائیں نا کیا ان کی دیکھیں نا سنے وسین کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں مشاہد صاحب ایک ہے مشاہد حسین سید جن کی قدر و قیمت اور ان کی منزلت بلکل اس بنیاد پر کہ ان کی ایک کامپیٹنس ہے اور وہ کامپیٹنس ان کی انکویسٹنیبل ملی صاحب دیکھیں مشاہد صاحب سے ذات ہے اور میرا بڑا احترام کا تعلق ہے بڑی زبدست شخصیت ہیں لیکن کیا پارٹی لائلٹی کوئی مطلب کاؤنٹ نہیں کر دی 99 میں ایک صاحب ساتھ ہوں پھر جب کو ہو جائے تو کچھ لوگ چلے جائیں پھر وہ دو دن پہلے پارٹی میں اور آپ ٹکٹ دے دیں انکو سینٹ تو ایلین اور کیا ہوتا ہے پیرا شوٹر اور کیا ہوتا ہے اس کے بدلے کسی پارٹی لوگوں کو اور اسے ٹیک سو کرنی تھا جو پارٹی کا لائل بھی ہوتا اور اس کو ٹکٹ ملتا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یہ فیصلہ جو آپ یہ مشاہد صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا درینہ تعلق تھا اور کسی وجہ سے اگر اس میں کوئی تاتو لائے تھا تو پھر اگر دوبارہ اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ پولٹیکس میں یہ بات میں کو امر مانیا تھوڑی ہے ایلین پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایلین پوزیشن جو ہوتی ہے نا اس کا دیکھیں نا آپ اس کو کیسے ایلین کہہ سکتے ہیں کہ جو فارمیٹیو سٹیج میں ساتھ رہا ہو جس نے دکھ درد کا کچھ وقت بھی ساتھ گزارا ہو کسی وجہ سے کئی فرق بھی آ گیا ہو تو ریزنز بیسٹول اور جب برا وقت ہے تا پارٹی چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے لئے ایلین سی جیادا سختلفہ استعمال ہوتے ہیں نا نواز شریف صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ لوگوں نے ہمیں دھگا دیئے میرے نہیں نواز شریف صاحب کی بات کرنے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے دھگا دیئے انہوں کو نہیں دیں گے وسیم ہولڈ آن نا میں نے تو آپ سے بڑی دو ٹوک بات کہہ دی تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو میرا تو آپ کے ساتھ یہی ایک معاملہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مشاہد صاحب کو ٹکٹ دینے کی کمپیریزن آپ کسی اور بندے کے ساتھ کر دیں گے تو مشاہد صاحب کے ساتھ تو آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے ہی پتا ہے ان کی ایک بہت بڑی ان کی کانٹریبیوشن ہے آپ کی جو فورن افیرز کی کمیٹی تھی سینٹ کے اندر اب پاکستان چائنہ اب سن کے جائیں اب ایسے نہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بات ختم کروں گا تو آپ کو آگے جانے دوں نہیں میرا اعتراض برسرار اپنے جگہ پہ لیکن آپ کا جواب آگے آپ کہہ رہے ہیں کمپیٹنٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کمپیٹنٹ ہے لیکن لویلتی میٹر کرتی ہے ایک سیکنڈ ٹھہرے نا میرا آپ سے جو جواب ہے ذرا کینڈلی وہ لیتے جائیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات کی طرف چلے جائیں مشاہد صاحب کی اپوائنٹمنٹ مسلم لیگ نون نے کس بنیاد پہ کی تھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ سی پیک جو کہ آج بلکل کہیں اس کی ویزیبیلیٹی جو ہے بہت منیمم لیول پہ ہے اس وقت سی پیک ایک پاکستان کی بنیادی چائنہ کے ساتھ اس وقت تو بہت ہی امپورٹنس پہ تھا اور وہ اس کے جو تھے مشاہد صاحب اس میں موجود تھے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں تو ایک تو ان کا میرٹ یہ تھا اور ان کی جو چائنہ کی لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹیویٹی تھی that was very important again at that time اگر مشاہد صاحب کا ذاتی طور پہ ایک سکنٹ سنتے جائیں ایک منٹ پلیز پلیز آپ نے اور کتنے کسیدہ بڑھنا ہے میں آپ کی لائلیٹی کی بات کو بھی مجھے کسیدہ گوئی کا تھوڑا سا حق تو دے دیں آپ مجھے اس طرح تو برشوئے نہ کریں دیکھیں بات سنیں کیونکہ میں نہ کرتا ہوں آپ نے خود سوال کی آپ کی خودتوں کا خلاسہ یہ ہے کہ وہ بہت آپ کو مسومانہ جو آپ اور میرا نکتہ یہ ہے کہ ایسے موقع میں جب آپ پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نہیں 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 دیکھیں نا ایک سیکنڈ میرے پاسٹ کے ساتھ میرا نیشنل انٹرسٹ بڑا ریلیونٹ ہے میرے پاسٹ کے ساتھ اگر مشاہد صاحب کی کسی ذاتی حیثیت میں پارٹی کے ساتھ کوئی فرکشن رہی لیکن ان کی کمپیٹنس نے ان کو دوبارہ پارٹی کے ساتھ جل کیا تو کوئی عمر مانیہ نہیں ٹھیک اوکے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا بھیکٹ دیکھیں بھیکٹ دیکھیں